حضرت ایک بڑا دلچسپ سوال سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے یہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم جب اپنے خداوں سے دعا مانگتے ہیں اور ان کے وہ کام بن جاتے ہیں تو ان کا عقیدہ تو اور پکا ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے اس خدا نے ہمارے کام بنا دیا تو پھر اب وہ تو اور زیادہ گمراہی میں چلتے چلے جائیں گے تو پھر حضرت وہ کیا کریں ان کا تو اور عقیدہ پکا ہو گیا عقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے کہ اللہ تبارک وطالہ خود کہہ دیا ہے آنا اندہ ذنی عبدی بھی میرے بارے میں کوئی کیسے بھی گمان کرے گا میں ویسے ہی ہوں اب اگر وہ اپنے بوت کو پکار رہے ہیں تو بوت کو پکار کے اس سے رزق مانگ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس بوت کے ذریعے سے رزق دے دوں گا جو آج بھی اپنی دکانوں کو خدا سمجھ کے بیٹھتا ہے رازی کیسا بھی میں اس کے ذریعے سے اس کو رزق دیتا ہوں جو بندہ کہتے ہیں یہ شراب بینے سے مجھے میرا رزق چلے گا تو میں اسی طرح کر دیتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک وطالہ نے تو سرات مستقیم کو واضح کر دیا کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے ذریعے سے معاملات کو واضح کر دیئے ہیں لہٰذا اب سچا جھوٹا بلکل واضح ہے اب بھی اگر آپ راستہ وہ دوسرا اختیار کرتے ہیں اور بدھ کے سامنے کھڑے کو پکارتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں بدھ سچے ہیں تو یہ آپ کی حماقت ہے یہ زلال بید دور کی گمرہ میں آپ جا گریں کیا آپ کو پتہ نہیں کہ بدھ کو پوچھتا ہے کھلا شرک ہے لہذا یہ تو اللہ تبارک وطالہ نے دنیا کو رکھائی ٹیسٹ اسی طریقے سے کہ اللہ تبارک وطالہ اس غیر مسلموں کو بھی کام کر دیتے ہیں مشرک کو شرک کے راستے سے روٹی دیتے ہیں معاہد کو توحید کے راستے سے دیتے ہیں اسی کو تو ٹیسٹ کہتے ہیں اگر یہی پہ سارے معاملے کھل جائیں اور پتھر گبوت کو پکاریں ملے کچھ نہ تو پھر وہ تو ان کا اعتقاد خدم ہو جائے گا وہ تو خدا کو پکاریں گے پھر تو پھر ایمان بالغیب کیا ہوا ایمان بالغیب ہی اسی بات کا نام ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اسی طرح کی انسان کو تردد میں رکھتا ہے پھر دیکھتے ہیں کون تردد سے نکل کے ایک سالی راستہ سراد مستقیم کا پکڑتا ہے جو پکڑتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیابی پاتا ہے زبردست ماشاءاللہ بہت ہی مچھا جواب بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی ہوگی